السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانی گرامی بہت اہم سوال اور ایک بہت اہم ویڈیو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ضرور پہنچانے کی کوشش کریں ایک بھائیر سوال یہ کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہر نماز کے بعد میں جو ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بہت سارے حضرتوں کو دیکھا کہ ہر نماز کے بعد میں سر پر اس طریقے سے ہاتھ رکھ کر کے کیا پڑھا جاتا ہے کیا یہ فرض ہے سنت ہے یا یہ کون سا عمل ہے لہذا دیکھئے اس کو لے کر کے بہت سارے ہمارے بھائی دیکھیں بہت سارے کنفیوز ہیں ہم سے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا دیکھیں پوچھا ہے تو یہ بڑا اہم سوال اور بڑا اہم ویڈیو ہے جو لوگ کنفیوز ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا کنفیوزن بلکل کیا دیکھیں ختم ہو جائے گا دیکھیں ہر نماز کے بعد میں جو کچھ پڑھا جاتا نا کچھ لوگ دیکھئے یا حفیظو پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ یا قویو پڑھتے ہیں یا کچھ لوگ اور کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں کچھ لوگ یا دیکھیں ہاتھ رکھ کر کے آیت القرصی وغیرہ بھی پڑھا کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں دیکھیں سنت یا فرض نہیں ہیں بلکہ یہ مستحاب ہیں مستحاب کچھ لوگ دیکھیں اپنے سر کے درت کے لیے پڑھتے ہیں کچھ لوگ اپنے قوت حافظہ کے لیے یعنی میموری کو اسٹونگ کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے دماغ کو اچھر کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے تو اور کچھ لوگ کیا دیکھیں ویسے ہی کہ اس کو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ سنت اور کیا دیکھیں فرض نہیں ہے بلکہ یہ مستحاب ہے مستحاب ہے جیسے کہ دیکھیں گیارہ مرتبہ یا قویوں یہاں اور گیارہ مرتبہ پیچھے ہاتھ رکھ کر کہ یا قویوں اگر پڑھ لیا جائے تو اس سے جو ہے نا دماغ میں کمزوری نہیں آتی دماغ مضبوط ہوتا ہے اور یہ نام کیا یہ اللہ کا ایک پاک اور صفاتی نام اللہ رب عزت کا ایسی دیکھیں کچھ لوگ یا حفیظو پڑھتے ہیں کہ اس سے سر کا درد وغیرہ دیکھیں دور ہو جایا کرتا ہے کچھ لوگ آیات القرصی پڑھتے ہیں اس کے تعلق سے تو اللہ کی عبید صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اشارت فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ہر نماز کے بعد میں آیات القرصی ایک مرتبہ پڑھی اس کے اور جنت کے بیچ موت کے دیکھیں کھڑی ہے وہ مرتعی جنت میں داخل ہوگا ایسے ہی کہ دیکھیں یہ بھی ہے کہ اگر ہم نئی پڑھ رہے ہیں تو ہم پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا سمجھ رہے ہیں نئی پڑھیں گے تو کوئی گناہ بھی ہو نہیں ہوگا اور پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک وظیفہ ہے آپ دیکھیں سواب بھی پائیں گے اور وظیفہ چونکہ اس لیے کیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو جو فائدہ اٹھانے کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ فائدہ بھی ہم ضرور انشاءاللہ تالہ اٹھائیں گے بہت ساری بہنیں بھی پڑھتی ہیں تو اس کو پڑھتے رہیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ فرض یا سنت ہے یہ چھوڑ دیں گے تو گناہ کچھ ہوگا نہیں پڑھیں گے تو فائدہ اٹھائیں گے اور نہیں پڑھیں گے تو اس سے کوئی نقصان کے دیکھے نہیں ہوگا لہذا چاہیے کہ ہم پڑھنا چاہیے اور ایسے ہی کے دیکھے سنت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد میں تین مرتبہ کلمہ پڑھنا چاہیے فرض نماز کے بعد میں اور تین مرتبہ استغفراللہ کے دیکھے پڑھنے یہ سنت ہے اور اس سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ دیکھیں سمجھمایا ہوگا گزارش ہے کہ ہمارے کلیپ کو دوسرے تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں